بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی سوڈو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دو کہ آج کی یہ ویڈیو خواتین اور مرد حضرات کے لیے بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے جن خواتین کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکال دیا تھا نہ آہل کر دیا تھا پیمرز نہیں مل رہی تھی جانچ پرتال میں رکھا جا رہا تھا اور اس کے علاوہ کافی اور ایسے مثال کا کافی خواتین حضرات کو سامنا کرنے کو مل رہا تھا ان تمام غریب خواتین حضرات کے لیے بڑی خوشکبری سامنے آ چکی ہے حکومت سات لاکھ خواتین حضرات کو دوبارہ پھر آہل کرنے جا رہی ہے ان خوش نصیب خواتین میں آپ کا بھی نام آ سکتے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیتے ہیں اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں کی اندر اندر آپ کو حکومت کی طرف سے پیمنٹ بھی ملے گی اور آپ حکومت کی طرف سے پیمنٹ کو لے کر آپ ہماری قیمتی ویڈیو پر انشاءاللہ کومنٹ لازمی طور پر کریں گے اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو اور اس کے لئے ساتھ ساتھ کافی ایسے بھی خواتین نظرات ہیں جو مجھے بار ہا بار ایک ہی میسی کر رہی ہیں کہ ہمیں بے رزیر انکم سپورٹ پروگرام سے ابھی پیمنٹ نہیں آئی ہے کب سے پیمنٹ ملنے جاری ہے ہم اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں کیا طریقے کر رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آہل نائل دونوں خواتین نظرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں گے تو یقین آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ و انفورمیٹن ہونے والی ہے تو اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹ سے میں گزاری شربت دفعہ کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹس لازمی طور پر آپ نے کر کے جانا ہے سب سے پہلے میں بات کروں گا ان خواتین نظرات کو جن خواتین کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بغیر کسی وجہ سے نائل کیا گیا تھا وہ اس امداد کے لئے الیجیبل تھے ان کو بغیر کسی وجہ سے نائل کر دیا تھا وہ خواتین نظرات اب دوبارہ پھر اپلائی کر سکتی ہیں ان کے پاس آخری موقع ہے اپلائی کرنے کے لئے حکومت کی طرف سے پہلے بھی طریقے کار دیا گئے تھے لیکن اس دفعہ حکومت کی طرف سے کچھ ڈیفرنٹ طریقے کار پروائیڈ کیے گئے ہیں نمبر ون یہ ہے کہ آپ ان کے افیشلی سینٹر میں چلے جائیں وہاں پر جائیں آپ اپنا دوبارہ پھر ڈینیمک ریجیشن کروائیں اگر آپ نے پہلے سے کروا لی ہے آپ کے پاس ان کے ویب پورٹل پر چیک کر رہے ہیں وہاں پر آپ کو سائن کوئی بھی شو نہیں ہو رہا آپ کا یہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ آپ کا ڈینیمک ریجیشن ہو چکی ہے تو اس کا مطلب آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے پیمٹ آنے میں لے کچھ دنوں کے اندر آپ کو ملنا سٹارٹ ہو جائے گی اگر آپ کے یہ میسی نہیں آ رہا یا پھر آپ نے ابھی تک اندراج نہیں کی رہا اس طرح کا میسی جا رہا ہے تو آپ اتنی جلدی ہو سکے بی آئی ایس پی دفتر میں جائیں وہاں پر اپنا ڈینیمک کروائیں کروانے کے فوری بعد آپ کی جو پیمٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کو جلد با جلد ملنا سٹارٹ ہو جائے گی اب یہ تو ہوگی وہ خواتین اظرات جن خواتین کو بینظیر سے پیمٹ مل رہی ہے اب وہ خواتین اظرات آ جاتی ہیں جن خواتین اظرات کو ابھی تک پیمٹ ملنے ہی سٹارٹ یہ وہ نیو ہے انہوں نے سمبل سا کام ہے انہوں نے سب سے پہلے افیشلی بی آئی ایس پی کے افیشلی سائٹ پر آنے وہاں پر آ کر اپنا سٹیٹس چیک کرنے کہ آپ کا سٹیٹس آ کیا رہا ہے پرمنٹ نائل کیا جا رہا ہے کوئی اور ایشو آ رہا ہے جانچ پرتال میں رکھا گیا جس قسم کا بھی ایشو آ رہا ہے وہ آپ کو سکرین شوٹ لے کر یا فوٹو لے کر آپ کسی بھی بی آئی ایس پی دفتر میں چلے جائیں وہاں پر جا کر آپ کا جو کام ہے آپ کا جو مسائل اس کو فوری حل کیا جائے گا کیونکہ چھین لاکھ سات لاکھ خواتین ازرات دوبارہ پھر آئیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ بہت بڑی تعداد ہے اور بڑی تعداد میں بین ازیر سے آنے والے کچھ دنوں میں بڑی امدادیں ملنے والی ہیں اور کافی لوگوں کے کرسن یہ اس طرح کے آ رہے تھے کہ ہمیں بین ازیر سے آئیل کیا گیا نہ آئیل کیا گیا ہمیں پیمٹ نہیں مل رہی تو میں آپ کو بتا دوں پیمٹ کا سنسلہ ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا ہے سننے میں یہ بات آ رہی ہے کہ سولہ سے ستارہ ستمبر تک آپ کی جو پیمٹ ہے وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گی جیسے ہی پیمٹ شروع ہوگی فائنل کو ہی بھی اپ ڈیٹ آئے گی وہ ہمیں آپ کے ساتھ لازمی طور پر شیک کر دوں گا امید آج کی شورٹ سے ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ منتہ فائدہ بھی اس ویڈیو کو لائک شیئر کمیٹس کرنا مطبولی میں تنیکسے ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ